ہیلو فرنڈز بیلکم بیک تو مائی نیٹن چینل دیکھیں فرنڈز یہ میں ایک کارڈیگن چھوٹی سی کارڈیگن بنا رہی ہوں چھوٹے بچے کے لیے ہے نیو بون بیبی سے لے کے سکس منتھ کے بچے کو آرام سے آئے گی کارڈیگن اس کی لیندھ کتنی بنا رہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی دیکھیں چھوٹا سا دیزائن میں نے یہاں پہ چھوٹی سی ایک ڈک بنائی ہے آپ چاہیں تو اسے پلین بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ ٹرائی کیا ہے جیسے یہاں پہ میں نے ایک بنائی ہے یہاں پہ تین جو ہے بنا سکتے ہیں پھر یہاں پہ بنا سکتے ہیں پھر یہاں پہ جی آپ کی اچھا ہے میں نے تو ایک ہی جو ہے یہ بنائی ہے صرف اور صرف میں نے کوشش کی ہے اس کو بنانے کی تو اب ہم نے یہاں پہ دیکھی یہ جو گلہ بنانا ہے یہ ہے ہماری فرنٹ سائیڈ اور بیک سائیڈ میں آپ نے دیکھا یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں گے بیک سائیڈ میں میں نے اس طرح کا ڈیزائن بنایا ہے مطلب کی دو کلر میں میں نے جو ہے اس کو بنایا ہے یہ میرے پاس بیوی پینک بول تھوڑی سی بچی تھی اور یہ ریڈ ہے ریڈ میرے پاس زیادہ تھی بیوی پینک جو ہے تھوڑی سی بچی تھی تو میں نے اس طرح سے اس میں ایک ایک لائن جو ہے بیوی پینک کی ڈال کے یہ بیک سائیڈ کا پلہ بنایا ہے اور یہ فرنٹ کا بنایا ہے اور اسی طرح سے میں بازوں پہ یہ بنانے جا رہے ہوں سٹیپ با سٹیپ آپ کو بتاؤں گی کیسے بنانا ہے تو سب سے پہلے میں فرنٹ سائیڈ کا جو ہے پورشن آپ کو بنا کر کے دکھاؤں گی تو یہاں سے جو ہے میں نے یہ دیکھیں یہاں سے میں نے دیکھئے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں دو میں نے سیدھے فندے لیے ہیں اور ایک فندہ میں نے الٹا لیا ہے دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیس چوبیس پچیس چھبیس تائیس ٹائیس اتیس تیس 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 60 سٹیچز لیے ہیں اور اوپر جا کے میں نے اس میں 8 پندے جو ہے بڑھائے ہیں مطلب کی 68 پندے میں نے یہاں تک اس کو بنا کے کونٹینیو کیا ہے یہاں سے 60 پندوں سے سٹارٹ کیا اوپر میں نے 8 پندے بڑھائے اور اس کو سٹیٹ بنتی ہوئی گئی اور یہاں تک میں نے اس کو سٹیٹ بونا دیکھی بلکل پلین بونا ہے کوئی بھی اس میں ڈزائن نہیں ڈالا ہے اس کے سوائے اب ہم نے یہاں پہ دیکھے 68 پندے ہیں ہمارے پاس تو میں نے یہاں پہ ہلکا سا جیسے یہاں سے یہاں تک بٹن لگائیں گے پھر اس کو جو ہے گول گلہ بنائیں گے جیسے ہم بین والا گلہ بناتے ہیں سیم ایسے ہی بنائیں گے تھوڑا سا ہم یہاں پہ جو ہے بنائیں گے بٹنز لگانے کے لیے پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ راؤنڈ میں بنائیں گے پھر میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم نے ان فندوں کو ہاف کر دینا مطلب کی 68 فندیں ہیں میرے پاس تو یہاں پہ میرے پاس 34 فندے رہیں گے یہاں پہ 34 فندے رہیں گے تو ہم نے 8 فندے بیچ میں رکھنے ہیں بورڈر کے لیے جہاں پہ ہم نے بٹن پٹی اور بٹنز لگانے ہیں تو یہاں پہ 30 یہاں پہ 30 تو 3 فندے یہاں پہ میں نے کم کرنے ہیں کیونکہ آپ ہول کی کٹنگ بھی ساتھ میں بنائیں گے دیکھیں ایک دو تین فندے ہم نے کم کر دیئے تین فندے کم کر دیئے چار پانچ شے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ تھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیریس چوبیس پچیس شبیس ستائیس اٹھائیس اُن اتیس اور یہ تیس تو ٹوٹل میرے پاس دیکھیں ایک دو تین چار پانچ شے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ اور ایک فندہ جی ہے تو ہمارے پاس ستائیس فندے ہیں تین ہم نے یہاں پہ گھٹا لیے تو ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے یہاں پہ تیس فندے ہیں تو آٹھ ہم نے رکھنے ہیں یہاں پہ بٹن پٹی کے دیکھیں ایک دو تین چار پانچ شے سات آٹھ تیرہ چودہ پندرہ تو ٹوٹل ہمارے پاس یہاں پہ تیس فندے ہیں تو تین جہاں سے گھٹا دیں گے ستائیس فندے ہمارے پاس یہاں پہ بھی رہ جائیں گے لیکن اس بارے پورشن کو ہم نے بعد میں بنانا ہے تو یہ آٹھ فندے جو بٹن پٹی کے ہیں ان کو آپ اُلٹا بون لیجئے دیکھیں اس طرح ایسے ایک دو تین چار پانچ شے سات آٹھ دھیان سے دیکھنا ہے اب ان فندوں کو تیس فندوں کو یہیں پہ بھی یہیں پہ یہ شوڑ دیں گے یہاں سے باپ پر جائیں گے ہم یہ بٹن پٹی کے فندے تو ہم نے اُلٹے بنائے ہیں تو اُلٹے ہی ان کو بنیں گے دیکھیں ایک دو تین چار پانچ شے سات آٹھ اب ہماری اُلٹی سائٹ سے سلائی ہے تو ہم نے یہاں پہ اس کو اُلٹا بون کے لٹ کرنا ہے اور آتی ہوئی سیری سلائی میں ہم نے دو فندے آم ہول کے گھٹانے ہیں دیکھیں پورا آپ کو بنا کر کے دکھاتی ہوں اس طرح سے آم ہول کے فندے آپ نے بیک سائیڈ کے بھی ایسے ہی گھٹانے ہیں صرف اور صرف یہ گلہ نہیں بنے گا بیک سائیڈ کا تو آخر تک ہم نے اس طرح سے اس کو بنانا ہے دیکھیں یہ فندہ ہم نے لاسٹ والا ایسے ہی لے لیا بینا بونے اب دوسری بار دو فندے گھٹانے ہیں تو یہ بینا بونہ فندہ ایسے لینا ہے اور یہ دھگے والا فندہ دونوں کو اٹھاریں گے ایک دو مطلب کی تین دو ایک کی کٹنگ کرنی ہے ہم نے اس طرح سے دیکھی یہ تین فندے گھٹ گے یہ دو گھٹ گے اب باقی بچے فندوں کو آٹھ فندے رہنے تک سیدھا بنیں گے 25 بندے رہیں گے ہمارے پاس کیونکہ دو ہم نے گھٹا لیے ستائیس میں سے 25 بندوں کو ہم سیدھا بنیں گے اگر آپ چھوٹے بچے کے لیے کارڈیگن بنا رہے ہیں تو اس طرح کا گلہ آپ بنائیں گے تو بچے کو پہنانے میں بہت آسان نہیں رہے گی اس کا گلہ جو ہے سیر جو ہے آٹکے گا نہیں اگر ہم چھوٹا گلہ بنائے تو سیر کبھی کبھی بچے کا آٹک جاتا ہے یہ ہم نے باقی بچے 8 پندوں کو سیدھا بنائیں گے کیونکہ اُلٹی سائیڈ ہے باقی سارے پندے بھی ہمارے اُلٹے بنیں گے اور فرنڈز جدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب برور کیجئے اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن ہے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن جلدی پانے کے لیے سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائے کیجئے تو دیکھیں یہ جو حیث لائی ہماری کمپلیٹ ہو گئے اُلٹی سائٹ سے اب یہ لاسٹ والا فندہ بینا بنی لیا بینا بنے ہم اس لیے دیتے ہے تاکہ یہاں پہ سیڈی نوما جو بنتا ہے نا اگر ہم جہاں پہ بنا لیں یہ فندہ بھی تو یہاں پہ ایک فندہ کم کر لیا اور آٹھ فندے رہنی تاکہ سیدھا بنے گے اور آٹھ فندے جو بٹن پٹی گئے اسے ہم اُلٹا بنے گے دیکھیں یہ لاسٹ میں آ گئے ہیں اور آٹھ فندے ہم اُلٹے بنے ہماری بٹن پٹی ہوں گے یہاں پہ شیف اند بھی رکھ سکتے ہیں آپ اپنی اچھا کے انصار جو ہے اسے بنا کے کمپلیٹ کر سکتے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہمارا جو ہے یہ گلہ اس طرح سے بنے گا اب جب جہاں پہ آئیں گے میں بتاؤں گی کیسے بنانا ہے تو یہ میں تھوڑا سا اور بول لیتی ہوں یہاں پہ ایک بٹن ہول بنانا ہے چھوڑی دوری پر کیونکہ یہاں پہ ہمارا آم ہول کی کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کو تھوڑا سا بول لیتی پھر آگے آپ سے ملتی ہیں اب دیکھیں رائی کے اوپر گھمانا ہے اور دو کا ایک کر دینا ہے تو جب آتے ہوں سمیں ہم یہ والا بنانے گے تو یہاں پہ جالی بن جائے گی اور ہمارا بٹن ہول بن جائے گا دیکھیں یہاں ہم کریں گے اس طرح سے دیکھیں یہ ہمارا بٹن ہول بن جائے اور باقی اوٹے فندے بنیں گے یاسی دیکھیں یہ ہو گیا ہمارا ایک بٹن ہول تو اس طرح سے ہم نے ایک بٹن ہول اوپر بنانا ہے تو اسی طریقے سے ہم نے اس کو بونتے ہوئے جانا ہے تھوڑا سا بون لیتی ہوں پھر آگے آپ سے پھر سے ملتی ہوں اب دیکھ کا ایک کریں گے تو یہاں پہ ہمارا بٹن ہول دوسرا بھی بن جائے گا اس طرح سے پھر ایک سلا ہم اوٹی بنیں گے ان آٹھ خندوں کو لے کے کیونکہ ان آٹھ خندوں کو بھی ہم نے اوٹا بننا دونوں سائٹ سے اس طرح سے جو بٹن ہول بنا رہی ہیں آپ پور جو ہے بلکل سیم دس ٹین پہ بنائیں گے اگر آپ نے جب ہم گلے کے فند اٹھائیں گ گ لاب بنیں گ اس کا اگر آپ نے وہاں پہ ایک بٹن ہول بنانا ہے تو نیچے بھالا بٹن ہول کمپلیٹ کر سکتے ہیں نیچے بھالا بٹن ہول مطلب کمپلیٹ کمپلیٹ کر سکتے ہیں دوسرا بٹن ہول ہمارا گلے کے اوپر آ جائے گا دیکھیں ایک سلائے اور بنا رہیتی یہاں ہم نے گلے کے فندے جو ہیں بٹن ہول بھالے فندے بٹن پٹی بھالے ان کو بند کر دینا ہے اور جہاں سے ہم نے فندے گھٹانے ہیں گلے کے ہم دیکھیں گے کتنے فندے ہم نے آم ہول پہ رکھنے ہے گندے پہ رکھنے ہے سوری سوری دیکھیں یہ ایک سلائے میں نے اس طرح سے کمپلیٹ کر لی تا کہ بلکل بٹن ہول جو ہے اوپر نہ آئے یہاں پہ بٹن ہول آگیا اور ایک سلائے ہم نے یہاں پہ کمپلیٹ کر لی اب یہاں پہ جو بٹن پٹی کے سوری فندے ہیں ان کو ہم بند کر دینا ہے دیکھ اس طرح سے ایک دو تین چار پانچ ش سات آٹ یہ بند کر دی دی ہم نے یہاں پہ گلے کے فندے دیکھ آپ نے کتنے رکھ ہیں دو چار ش آٹ دس بارہ چودہ چودہ فندے بھی ہم رکھیں گے تو بہت ہوگا لیکن ہم پندرہ فندے یہاں پہ رکھ لیں گے تو باقی ہمارے پاس فندے دیکھیں کتنے بچے ہیں بچے تین چار چار فندے گھٹانے کے بعد پوری سلائی کو الٹا بنیں گے تو ہم نے شولڈر پہ رکھیں ہیں پندرہ فندے پندرہ سولہ آپ جتنے کافی لگیں اتنے آپ نے رکھنے ہے کیونکہ بچے کے جو ہے یہ ہیلتھ پہ ڈپینڈ ہے کتنی ہیلتھ ہے کتنا بچہ ہیلتی ہے جا تھوڑا کمجور ہے یا نورمل ہے اسی کے حساب سے ہمارے فندے یہاں پہ ہم نے رکھنے ہوتے ہیں تو دیکھیں چار فندے ہم نے یہ بٹن پٹی کو بند کر چار فندے ہم نے یہاں پہ گھٹا لی ہے باقی سلائی پوری اُلٹی بن لی اب یہاں سے ہم سیدھی سلائی بنیں گے ٹوٹل ہمارے پاس فندے نو تھے نو میں سے چار ہم نے گھٹا لی تو باقی بج ہمارے پاس فندے پانچ جس میں سے ہم نے اس فندے کو ایسے ہی بن بن لے لیا پھر اس کو لیا اس کے اوپر سے پلٹ دیں گے ایک دو تین تو تین فندے ہم نے بند کر دی چار کے بعد تین فندے بند کر دی ہمارے سات فندے کم ہو گئے اب ہمارے پاس بچے ہیں دو فندے تو دو فندوں کو ہم نے ایک ایک کرتے ہو کم کر سیدھ 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 چار پانچ شی سات آٹ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ تو جہاں پندرہ فندے ہم رکھیں گے ایک دو تین چار پانچ شی سات ایک دو فندے ہے دو میں سے ایک ہم گھٹائیں گے باقی فندوں کو سیدھ بنیں پندرہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ چودہ فندے بھی کافی ہوں گے کیونکہ سیکھ سمانس تک بچے زیادہ بڑھتے نہیں ہیں تو اس لئے ہمارے چودہ فندے بھی کافی ہوں گے تو تک چودہ فندے رکھ رکھ رہتے ہیں ایک ایک کرتے ہوئے ہم نے یہ تین بار گھٹا دینے ہے تین فندے دیکھیں اس طرح سے اس فندے کو ایسے لیا آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں آپ اس طرح سے دیکھیں تو ہمارے گلے کی گلائی جو ہے بہت ہی پرفیکٹ شیپ میں جو ہے اس کی گلائی بنی ہے یہاں سے ہمارا عام ہو لگی بلکل پرفیکٹ شیپ ہے اس گلے کی گلائی کی پھر ہم یہاں پہ ایک فندہ گھٹا دیں گے تو اگر آپ نے یہاں پہ بارہ فندے رکھنے ہے چودہ فندے سوری رکھنے ہے تو یہاں تک گھٹا لیجئے اگر پندرہ رکھنے ہے پندرہ رکھنے ہے یہاں تک گھٹا دیجئے چودہ رکھنے تو ایک فندہ ہمیں اور گھٹانا پڑے گھٹا گھٹا اس طرح سے آگیا آپ نے یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ آم ہول کی جو کٹنگ ہے ہماری وہ بھی کمپلیٹ ہوتی جائے گی ساتھ ساتھ یہ بھی آپ نے دیکھ نا ہے کہ کتنی ہماری ہماری ہول کی کٹنگ جو ہے کتنی بنی ہے دیکھ دو چار شے آٹ دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ پندرہ فندے ہی رکھ لیں گے یہاں پہ اور کوئی بھی فندہ ہم کام نہیں کریں گے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پرفیکٹ شیئر بنی ہے گولائی کی اب پورے فندوں کو ہم اڑٹا بنیں گے یہاں پہ ہماری جو بند ہو گئی ہے جیسے کی میں نے آپ کو بتایا آپ 14 پندے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں 15 ہی رکھ لیے 14 رکھیں گے تو بہت اچھے سے گلہ بنیں گا ایک دو سلائنہ اور بن بنا لیتی ہوں پر ایسے ہی سیدھی 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 طرف سے سیدھی اور اُلٹی حصہ ہم نے بنا کے کمپلیٹ کر لیا اس ہم سٹیچ ہولڈر میں اس طرح سے ڈالیں گے ان سارے فندوں کو دوسری سائیڈ بنیں گے اب اس طرح سے ان سارے فندوں کو اس طرح سے ڈال دیا اب یہ ہاں تک ہمارے آم ہر کی کٹنگ بھی کمپلیٹ ہو گئی تو یہاں سے تھوڑا سا نیچے سے بھی گھٹا سکتے ہیں اس طرح سے تو اتنا بھی ہمارے بھی کافی ہوگا اب ہم نے یہاں سے یہ فندے پک کر لیں چاہے تو آپ یہ والی اون لے دیجی چاہے آپ دوسرا دھاگا اسے لگا دیجی اس میں یہاں سے پہلے فندے یہاں سے اٹھا لیں تو اٹھائیں گے کتنے فندے یہاں پہ ہمارے پاس آٹھ فندے تھے تو آٹھ فندے ہم اٹھائیں گے دیکھیں ایک دو تین چار پانچ شے سات اور یہ آٹھ آٹھ فندے ہم نے اٹھا لی ہے اور یہاں سے اس طرح سے یہ الگ سا دھاگ لگائیں گے ہم اور یہاں سے بھولنا سٹارٹ کریں گے ایک دو تین چار پانچ شے سات اور لاسٹ والا آٹھ آٹھ اور باقی فندوں کو ہم سیدھا بنیں گے سیدھا بننے کے بعد دوسری سائیڈ سے ہم نے تین فندے گھٹانے کیونکہ یہاں پہ آم ہول کی کٹنگ ہم کرنی ہی اب اس سائیڈ میں بٹن ہول نہیں بنیں گے بٹن لگیں گے یہاں پہ نیچے والی سائیڈ ہے تو اس کو ہم نے اس طرح سے بنانا ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آگیا ہوگا آیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آگیا ہوگا کی کیسے ہم نے اس طرح کا گھلہ بنانا ہے دیکھیں اب یہاں پہ تین فندے گھٹانے ہیں ایک دو تین تین فندے کم کرنے کے بعد باقی سلائی پوری اولٹی بنے گی جو آٹ پندے ہم نے اٹھ آئے ہیں الگ سے وٹن پٹی کے وہ بھی ہم نے اولٹے ہی بنانے ہے کیونکہ دوسری سائیڈ سے بھی ہم نے دونوں سائیڈ سے اولٹا اولٹا بنا کے اس کو کمپلیٹ کمپلیٹ کیا ہے یہاں سے بھی اولٹے اولٹے بنائیں گے بھر سے آپ کو دکھا دیتی ہوں پوری سلائی بنا کر کے آسان طریقہ آپ کو اس گلے کا بنا بنا کے دکھا رہے ہوں امیر کرتی ہو آپ کو پسند آئے گا آپ جرور اس بنا کے پرائی کیجئے جب آپ بنانے لگو گے تو خود بخود آپ کو آجائے گا ایسا نہیں ہے کہ جی جی زیادہ مشکل ہے بنانا کوئی بھی کوئی کام مشکل نہیں ہوتا اگر آپ کوشش کریں تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا اس طرح سے گھمائیا آٹھ پندے پھر سے ہم نے اولٹے بنانے ہیں دیکھیں دو چار شے سات آٹھ پھر باقی پندوں کو سیدھا بنائیں تو میں آپ کو سیدھا کر کے اس کو دکھا دیکھیں کیسے ہم نے بنانا اس کو اپنے اس طریقے سے بنانا ہے پھر جاتے ہم نے دو فندے گھٹانے ہے پھر ایک فندہ گھٹانے تین دو ایک کی کٹنگ کرنے کے بعد آمور کی لمبائی کمپلیٹ کریں گے اس کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو گلے کی کٹنگ بتائی ہے گلے کی کٹنگ کرنی ہے تو بس ہمارا ریڈی ہو گیا یہ کارڈی گن کا گلہ پھر اس کے بعد ہم کمپلیٹ کریں گے گلہ کیسے بنانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آئے گا یہ یہ حصہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا پھر یہاں پہ بٹن ہول لگ جائیں گے یہاں میں نے بٹن ہول تو بنا لیے ہیں آپ چاہیں تو یہاں تک بھی گلے کے پھند اٹھا سکتے ہیں آپ چاہیں تو یہاں پہ بھی جہاں سے اٹھا کے سٹارٹ کر سکتے ہیں کیسے میں نے بنانا ہے سٹیب سٹیب آپ سارا بتاؤ ہوں گی سٹیب دیکھیں دونوں سائیڈ ہماری بن کے اس کے گلے کو پہنانا پڑے تو بھی ہم پہنا سکتے ہیں ادربائی ایسے ہی پہنا سکتے ہیں بہت ہی کمپٹیبل جو ہے یہ گلہ بن کے کمپٹن ہول کیا ہے کیونکہ یہاں سے میں دو پند اٹھاؤں گی باقی میں اوپن رکھوں گی تو کیسے بناؤں گی میں آپ ساتھ پندے رکھنے کے بعد میں نے 8 پندے جو ہے اوپر بڑھائیں ہیں اس کے مطلب کی 68 پندے کی ہیں اس کو بناتے ہوئے میں لیندھ اپنی کمپلیٹ کی ہے اس کے سویٹر کی لیندھ کمپلیٹ کرنے کے بعد 3 2 ایک کی کٹنگ کی ہے پھر میں نے آمول کی لیندھ کمپلیٹ کی اس کے بعد دیکھئے یہاں پہ یہ اس طرح کا بنا ہے یہاں سے اگر آپ لیندھ دیکھیں گے تو اس کی کمپلیٹ لیندھ جو ہے اتنی آئی ہے تو اس کی لمبائی چڑھائی میں آپ کو بتا دوں گی کتنی مہینی لیندھ اس کی بنائی ہے دیکھئے یہاں پہ ساتھ ہی میں اس کی لیندھ آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں سے جو ہے اس کی لیندھ بنی ہے 9.5 انچ کے قریب اس کی لیندھ بنی ہے آم ہول تک آم ہول کی لیندھ جو ہے اس کے بعد میں بنایا ہے یہاں سے اگر نہ پیں گے تو یہاں تک جو ہے ساڑھے پانچ انچ تک اس کی لیندھ بنی ہے تو آپ نے اس طرح سے دیکھنا ہے اور اس کی چڑھائی کی بات کرو تو یہاں سے لے کے یہاں تک اس کی چڑھائی جو ہے 10 انچ کے قریب بنی ہے تو اپنے دیکھنا ہے اپنے بچے کی ہلتھ کی کورڈنگ جو ہے اس کے بنانا ہے اب اس کو دیکھیں ہم نے اس کے کندے جوڑ نی ہے کندے ہم کیسے جوڑیں گے دیکھیں یہ والا حصہ ہم ایسے رکھیں گے سیدھا اس کو ہم الٹا رکھیں دونوں سائیڈ جو ہے سیدھی آنے چاہیے اب اس کو اس طرح سے ہم نے جوڑ دینا ہے دیکھیں پہلے یہاں سے ہمارے پاس کتنے فندے ہیں ایک دو تین چار پانچ شے سات پندرہ فندے ہیں تو یہاں سے بھی ہم پندرہ فندے پہلے لے دیتے ہیں کیونکہ دوسری سائیڈ آرہ سلائی کی تو یہاں سے ہم پندرہ فندوں کو اس سلائی میں پک کریں گے اور کندے کو جوڑ دیں گے دیکھیں ایک دو تین چار پانچ شے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ پندرہ فندے لے لیے اور یہاں سے ان پندرہ فندوں کو لیں گے تو برابر سلائی کر کے اس سلائی کے ساتھ ہم اس طرح سے جوڑ دیں گے دیکھیں یہاں پہ ہماری جو اون ہے وہ اس سائیڈ میں ہے اس طرح سے ایک فندہ اس سائیڈ سے ایک اس سائیڈ سے دونوں سائیڈ سے ایک ایک فندہ لیتے ہوئے دو کا ایک کریں گے پھر دوسری بار دو کا ایک کریں گے جو بھونا ہوا فندہ اس کو اس کے اوپر سے پالٹ دیں گے ایسے دو پندہ کو کٹھا بنیں گے اور جو بھونا ہوا پندہ اس کو اس بنے ہوئے فندے کے اوپر سے جو ابھی بھونا ہے اس کو اس کے اوپر سے پالٹ بھونا ہو بھونا بھندہ ہے اس کے اوپر سے پالٹ دیں گے آپ سونیوں کے ساتھ بھی سوئی کے ساتھ بھی اس کو بند کر سکتے ہیں لیکن میں نے سلائنیوں کے ساتھ ہی سے بند کر دیا ہے اس ی طریقے سے آپ نے دوسرا جو ہے شولڈر بھی جوڑ لینا ہے دوسرے کندے کو جوڑ نے کے بعد میں آپ کو پھر سے بتاتی ہوں دکھاتی ہوں اس کی لوک اور آگے ہم نے اس کی باز میں پہلے بنانی ہے پھر گلا بنائیں گے اس طرح سے ہمارے پاس ایک ایک فندہ بچا ہے تو اس کو بھی ہم ایس بون دیں گے دونوں کو اور اس کو اس کے اوپر سے پلٹ دیں گے تو یہ ہمارا جو ہے یہ بند ہو گیا ہمارا آم ہو اس کو اس کے بیچ میں سے نکال دیں گے اور یہ سے ان کو کٹ کر دیں گے تو اس طرح سے ہماری جو ہے یہ ایک سائد کا شول ڈر ہم نے جو ڑ دیا ہے دیکھ ایسے یہ جوڑ گیا ہمارا ایک سائیڑ کا شول ڈر اب ہم نے دوسری سائیڑ بھی ایسے ہی جو دینی ہے 15 ہم اس سائیڑ سے لیں گے یہ سے اور 15 ہم نے دوسری سائیڑ سے لے کے اس کو نکال لیتے ہیں پہلے اس لائی کو ہم نے اس طرح سے لے لینا ہے پلیز فرینڈز جدی آپ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے شیئر جرور کیجئے اپنے دوستوں میں اور بیل آئیکن کو جرور پیس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو بھی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو اس طرح سے اس کو نکال دیا اور اس سلائی میں لے کر اس کو بھی ہم نے اس طریقے سے جوڑنا ہے دو کو بننا ہے اور بنے ہوئے فندے کو اس کے اوپر سے پلٹ دینا ہے یہ یہ یہاں پر رکھیں گے اور دو فندوں کو اکٹھا بنیں گے ایسے نکال دیا پھر دو اکٹھے بنیں پھر اس کو اس کے اوپر سے پلٹ دینا ہے پھر دو اکٹھے بنیں اس کو اس کے اوپر سے پلٹ دیں گے نہ ہی زیادہ ہاتھ کو ٹائٹ رکھنا ہے نہ ہی زیادہ لوس رکھنا ہے تو آپ کے کندے جو ہے بہت ہی سندر طریقے سے جو ہے جوڑ جائیں گے یہاں پہ اس طرح سے دیکھیں دونوں کندے میں نے برابر آپ کو جوڑ کے دکھا دیئے اب جو بیچ بالے فندے ہیں وہ ہمین گلے کے رکھ لیجئے اگر آپ کے فندے پورے ہیں تو پورے رکھ لیجئے اگر آپ نے کم کر نے ہے تو آپ اس کم بھی کر سکتے ہیں جب میں گلہ بناؤں گی تو آپ کو بتا دوں گی کیسے کیسے اس کو بنانا ہے یہ لاسٹ والا فندہ اس طریقے سے ایسی اس کو اس کے اوپر سے پلٹ دیں گے اور اس فندے کو یہاں پہ لی آئیں گے اب جب ہم گلہ بنائیں گے تو اس کو بھی ہم ساتھ لے کے بنا دیں گے چاہیں آپ اس کو اس طرح سے اس سائل میں لے آئیے ایسی دیکھ ایسی تو یہ ہو گئے ہمارا آم ہول تو ہم نے بند کر دی ہے اب دیکھ یہ اس کی لوگ بنی ہے ایک چاہیں تو اس میں راؤنڈ نیک بھی بنا سکتے ہیں مطلب کی بین والا گلہ جو ہوتا ہے وہ بھی آپ اس کو اس میں بنا سکتے ہیں تو میں دیکھتی ہوں کیسا بنتا ہے اگر کوئی کوئی جو بھی کوئی گلہ میں بنا وں گی بھو آپ کے ساتھ جرور شیئر کروں گی اب اس کے بعد جو ہے میں اپنی بازویں بناؤں گی تو آپ اتنا بنا لیجئے پھر ملتی ہوں آپ کے ساتھ یہ فرسٹ پارٹ جو ہے آپ اتنا بنائیے جو سیکنڈ پارٹ جو ہے ہوگا اس کا بازویں ہوگی اس میں اور جو ہے اس کا گلہ کیسے بنانا ہے وہ ہوگا تو ابھی کے لیے باز اتنا ہی جدی آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں اور ویڈیو کو لائک جرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد آپ بیل آئیکن کو جرور پیس کیجئے تاکہ